بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to تعلیم دوست ڈاٹ کام اب ہم چپٹر نمبر 11 کو سٹیڈی کریں گے جس کا نام ہے Trignometric Functions and Their Graphs اب اس چپٹر میں ہم نے دو چیزوں کو سٹیڈی کرنا ہے ایک تو ہم Trignometric Functions کو سٹیڈی کریں گے اور دوسری چیز ہے ہم Trignometric Functions کے گرافز کو سٹیڈی کریں گے کہ کس Trignometric Functions کا کس طرح کا گراف ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے مینلی سٹیڈی کرنی ہے اس چپٹر میں اب جیسا کہ ہمارے پاس اس چپٹر کا introduction ہے domains and ranges of functions سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں domain اور range ہوتی کیا ہے domain کیا چیز ہے domain وہ numbers یا وہ elements ہیں جو کہ کسی بھی function کو undefined form میں آنے سے بچاتے ہیں domain وہ values ہیں جس پر function define ہوتا ہے اور range کیا ہے جب ہم domain کو اس given question میں یا جو expression ہمیں given ہوتا ہے اس میں اگر ہم domain put کر لیں تو put کرنے سے جو values آئیں گی وہ values کہلاتی ہیں range یعنی جو range ہے وہ basically depend کرتی ہے domain پر یہ ہو گیا simple concept domain اور range کا تو جو Trignometric functions ہیں چھے ان کی domain اور range پر کیا ہوگی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس میں سے objective point of view سے بھی باز اف آ جاتا ہے اب function ہمارے پاس اس column میں ہے domain ان کی اس column میں آئے گی اور range یہ third column ہے تو سب سے پہلے ہیں functions اور یہ چھے Trignometric functions ہیں سب سے پہلا function ہے sign اب غور کریں domain کا مطلب یہ تھا کہ جو اس کی function کی defined values ہیں تو sign جو function ہے Trignometric یہ ایک ایسا function ہے کہ اس کی domain برابر ہے minus infinity سے plus infinity تک جتنے بھی numbers ہیں یہ سب domain ہے sign کی یا دوسرے الفاظ میں اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ real numbers کے برابر ہے یعنی real numbers کے برابر جو numbers ہیں سارے وہ sign کی domain ہے اور range کیا ہوگی جب ہم real numbers کو sign میں put کرتے جائیں گے باری باری تو اس سے ہمیں کیا ملے گا minus one سے one کے درمیان جتنے بھی numbers ہوں گے وہ سب range کہہ لائے گی sign function کی یعنی minus one بھی شامل ہوگا اور one بھی شامل ہوگا اور اس کے درمیان جتنے بھی numbers ہیں اس کو اگر ہم اس طرح سے ایک line ہم اس کی بنا لیتے ہیں let's suppose یہ zero ہے اور یہ one ہے اور یہ minus one ہے تو sign کی range کا مطلب یہ ہے کہ minus one سے one تک یہ سارے numbers شامل ہوں گے minus one بھی شامل ہے اور one بھی شامل ہے تو یہ ہو گیا range اور domain کا concept اسی طرح ہمارے پاس cosine function جو ہے اس کی کیا domain ہے اس کی domain بھی same ہے real numbers یا minus infinity سے plus infinity تک اس کے بعد اس کی range بھی same ہے جس طرح کہ ہمارے پاس sign function کی تھی minus one سے one تک سارے numbers یہ ساری کیا ہے cause کی range اس کے پاس ہمارے پاس آجاتا ہے third function اور third function کیا ہے tangent function اس کی domain بھی real numbers کے برابر ہے لیکن اس میں ایک چیز additional ہے وہ یہ کہ جو number x ہے وہ برابر نہیں ہونا چاہیے pi by 2 کا odd multiple یہ جو n ہے اس کی value integers ہے یہ n برابر ہے integers کے یعنی جب one رکھیں گے تو یہ آجے گا 3 جب two رکھیں گے تو یہ five کے برابر آجے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ n integers ہے اور یہ x کی value pi by 2 کا odd multiple نہیں ہونا چاہیے یہ نکال دیں گے ہم domain میں سے اور جب یہ ساری values جو باقی بچ جائیں گی یہ اگر ہم tangent میں put کریں tangent function میں تو ہمارے پاس range کیا آجے گی minus infinity سے plus infinity تک سارے numbers یا دوسرے الفاظ میں اس کو ہم real numbers بھی کہہ سکتے ہیں یعنی tangent کی range ہے real numbers یہ یاد رکھنا ہم نے اس کے بعد cosecant function جو ہے اس کی domain بھی same ہے real numbers اور اس میں ایک additional condition ہے وہ یہ کہ x جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے pi کا multiple یا pi by 2 کا even multiple اس کے لئے ہم دو دفعہ اس کو دو طریقوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ pi کا multiple نہیں ہونا چاہیے یا دوسرے الفاظ میں اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ pi by 2 کا even multiple یہ نہیں ہونا چاہیے x اور جب وہ نہیں ہوگا تو وہ سارے remaining numbers ہم put کریں گے cosecant میں تو range اس کی کیا آجے گی y should be greater than 1 اور equal to اور دوسرے ہے y کی value less ہونی چاہیے یا برابر ہونی چاہیے minus 1 کے اس کا مطلب کیا ہے یعنی اگر یہ 1 ہے یہ 0 ہے اور یہ minus 1 ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 1 سے greater اور 1 کے equal ہونا چاہیے یعنی 1 سے greater اور 1 کے equal یہ ولی یا پھر اس نے کہا ہے کہ y کی value less ہونی چاہیے minus 1 سے یعنی minus 1 سے less یا minus 1 تو وہ یہ آگئی اس کا مطلب ہے کہ range میں یہ والے numbers نہیں شامل کوئی secant کے لیے اب secant کے لیے کیا ہے secant کی domain بالکل tangent کی domain جیسی ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ x جو ہے وہ برابر نہیں ہونا چاہیے pi by 2 کا odd multiple تو اس میں یہ آگیا یہ domain same ہے اب اس میں کیا ہے range اس کی range ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی range بھی cosecant کی range جیسی ہے y greater than or equal to 1 اور y less than or equal to minus 1 یعنی 1 اور 1 سے بڑا اور minus 1 اور minus 1 سے چھوٹا یہ ہونا چاہیے اس طرح سے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں last function cotangent تو cotangent کی domain کیا ہے minus infinity سے plus infinity یعنی اس کا مطلب ہے کہ real numbers تو آئے گی domain لیکن اس میں سے pi کا multiple نہیں ہونا چاہیے x یا دوسری الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو pi by 2 کا even multiple اگر even multiple pi by 2 کا آ جائے گا تو وہ اس کو undefined بنا دے گا اس لئے pi by 2 کا even multiple ہم نے نکال دینا ہے یا pi کا multiple simple multiple وہ ہم نکال دیں گے تو یہ آگے domain اور domain کو جب ہم cotangent function میں put کریں گے تو ہمارے پاس اس کی جو range آئے گی وہ real numbers آ دے گی یا دوسرے الفاظ میں اس کو minus infinity سے plus infinity تک کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا domain اور range کا concept اور different functions تھے trigonometric ان کی domain اور range بھی ہم نے دیکھ لی ایک اور important topic اور وہ ہے period of trigonometric functions سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں period کیا آتا ہے period of a trigonometric function is the smallest positive number which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سے کہہ لیتے ہیں let's suppose ہمارے پاس کوئی angle theta ہے اس theta angle میں ہم کوئی smallest number وہ add کریں اس add کرنے سے جو value آئے گی وہ value یہ والی ہونی چاہیے جو original theta والی value تھی تو یہ جو number ہم نے add کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ period ہے اس angle کا تو یہ ہو گئی period کی definition اب اسی سے related جو definition ہے وہ periodicity کی ہے periodicity کی definition یہ ہے all six trigonometric functions repeat their values for each increase or decrease of 2 pi in theta this behavior of trigonometric functions is called periodicity یعنی جتنے بھی trigonometric functions ہیں جو ہمارے پاس 6 ہیں وہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی angle given ہو اس angle میں اگر ہم 2 pi یہ add کر لیں 2 pi کا مطلب کیا ہے کہ 360 degrees یعنی یہ ہم اس angle میں اگر add کر لیں تو اس سے اس let's suppose یہ sine theta تھا sine theta کے angle میں اگر 2 pi add کر لیں 2 pi add کرنے سے اس کی value پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ جو main value تھی sine theta کی وہ value آجے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 2 pi ہے یہ اس function کا period ہے اور اس behavior کو ہم کہتے ہیں یہ behavior periodicity کہلاتا ہے یعنی جب ہم 2 pi add کریں گے تو اس angle پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا جب اس value پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم کہیں گے یہ period کہلاتا ہے اس function کا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کس trigonometric function کا period ہے تو اس کے لیے یہ چارٹ ہے function ہمارے پاس sine cosine tangent secant secant косine کا period بھی 2 پائی ہے кос secant کا period بھی 2 پائی ہے اور secant کا period بھی 2 پائی ہے یعنی ان چاروں کا period same ہے لیکن اگر ہم گوھر کریں tangent اور cot tangent ان دونوں کا period same ہے اور وہ برابر ہے پائی کے تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے تو اس function کی original value جو تھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اب ہم exercise 11.1 کو solve کرتے ہیں find the periods of the following functions اور question number one ہمارے پاس ہے sine 3x اس کا period نکال نکال نے sine 3x کا period کس طرح سے نکال لیں اب ہمیں پتا ہے یہ function ہے sine 3x اب اس کا period کس طرح سے نکلے گا اگر سمple sine x ہوتا تو ہم صرف 2 pi اس کا period لکھ دیتے اب یہ sine 3x یعنی angle اس میں آگیا ہے 3 کا multiple تو اس میں ہم کس طرح سے لکھیں گے اب گوھر کریں اس میں ہم اس طرح سے کریں سائن یہ ہے 3x اس میں ہم sine کا period تھا original period وہ ہے 2pi وہ ہم 3x میں add کر لیں پہلا step یہ ہو گیا دوسرا step کیا ہے یہ جو ہمارے پاس 3x ہے اس میں نکال لیں 3 باہر آگیا یہاں صرف x رہ جائے اور ادھر کیا آئے گا یہ ہے ادھر 3 نہیں تھا اس کا مذہب ہے اس کے نیچے 3 آ جائے گا اس طرح یعنی اگر ہم اس کو واپس multiply کریں تو یہ 2pi رہ جائے گا جہاں پر موجود نہیں ہوگا 3 اس اس کے ہم denominator میں لکھ رہیں گے اب گوھر کریں یہ آگیا sin 3 x 2pi 3 اب اس کا period directly ہم اس طرح سے لکھیں 2pi 3 یہ آگیا expression لکھا ہے یہ sin 3x کا period ہے 2pi 3 یعنی اگر ہم direct calculate کرنا چاہیں تو sin 3x کا period کیا ہے 2pi 3 اس طرح اس question number 6 کیا ہے cosecant x by 4 اب اس میں کیا ہے angle denominator میں number آگیا اس کو کس طرح solve کریں گے اس میں پہلا step ہم cosecant کا period ایڈ ایڈ کریں گے اور وہ کیا تھا 2pi وہ ہم نے ایڈ کر لیا second step کیا تھا یہ x angle ہے اس x کو ہم اکیلا 1 by 4 x کے نیچے 4 یہ اگر ہم باہر نکال لیں common صرف x رہ جائے گا اور یہاں کیا آئے گا یہاں اس کے ساتھ اوپر multiply ہو جائے 4 تو 4 into 2 یہ 8 pi بن جائے گا یعنی اس کے جب نیچے سے 4 common نکال لیں تو ایک 4 اس کے ساتھ اوپر ہوگا یعنی 8 pi جو ہے وہ period ہے کو sec x by 4 کا تو اس طرح سے ہم question کو solve کریں اس سے related question number 11 بھی ہے وہ sec 9 x پہلا step سب کا same sec 9 x اور اس میں ہم اس کا period add کریں وہ تھا 2 pi second step ہم یہ کرتے تھے کہ single x رہ جائے اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ باہر common آجائے تو 9 باہر آگیا اور plus اب اس کے ساتھ تو 9 نہیں تھا تو اس کے denominator میں 9 آجائے گا اب گوھر کریں اس کا جو یہ expression پڑھا ہوگا یہ given question کا period ہے تو 2 pi by 9 جو ہے وہ period ہے اگر ہم اس کا direct دیکھنا چاہیں کہ period کیا ہوگا تو direct period کا طریقہ یہ ہے کہ x کے ساتھ اگر number multiply ہو رہا ہے تو اس second period denominator میں وہ number آجائے گا تو 2 pi by 9 یہ direct method ہے اور اگر جو ہم نے previous question میں دیکھا تھا اگر اس denominator denominator میں آجائے تو تب وہ multiply ہو جائے گا اس period کے ساتھ تو یہ method ہے solve کرنے کا اس سے related اس question number 15 بھی ہے اس میں ایک number cosine سے پہلے آگیا ہے تو اس کو کیا کریں گے وہ number as it is رہے گا یہ آگیا 3 cause x by 5 x by 5 میں ہم cosine period یہ ڈائیڈ کریں وہ 2 pi again ہم وہی step repeat کریں x کو ہم نے اکیلا رکھنا ہے اس کے نیچے 1 by 5 تھا تو وہ common نکال لیا اب یہ 2 pi کے ساتھ تو 1 by 5 نہیں تھا تو اس کے ساتھ 5 اوپر multiply ہو جائے 2 pi کے ساتھ جب ہم اس کو further solve کریں given question کا period تو 10 pi period ہے 3 cos x by 5 کا